نمسکر دوستو ایک بار پھر سے نوین گرو یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والی ہیں جو اریانا کا جو سیٹی فارم ہے اس میں نو جو سرٹیفکیٹ فادر لیس سرٹیفکیٹ ویڈو سرٹیفکیٹ یا ایکسپیرنس سرٹیفکیٹ یہ آپ کے جو اپلوڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اپلوڈ ہوا ہے تو کیسے چیک کرنا ہے تو اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ کی ساتھ ویڈیو کو سیئر ضرور کریں اگر آپ جوب سے جوڑی ریجرٹ سے جوڑی یا گورنمنٹ سکیم سے جوڑی کوئی بھی اپ ڈیٹ سمیں سمیں پر پانا چاہتے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ اس چلال پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیوکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے بینہ دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جو نو جوب سرٹیوکیٹ ہے وہ کس کے لیے ہیں جس کے گھر میں جو سرکاری نوکری نہیں ہے اس کے لیے نو جوب سرٹیوکیٹ ہے اس فرم کو کیسے آپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کی ویڈیو میں نے پہلے بنا رکھی ہے اور کیسے فیل کرنا ہے یہ بھی بنا رکھی ہے چینل پر پہلے سے ہی اپلوڈ کر رکھی ہے اس ویڈیو کا لنک ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ہے اس میں آئی بٹن میں مل جائے گا تو آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں فادر لیس سرٹیوکیٹ ہے جس کے فادر ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کو یہ پرپورم آئے ان کے لیے ویڈیو سرٹیوکیٹ جو ویڈو آئے ان کے لیے ایکسپیننس سرٹیوکیٹ ہے جن کے پاس جو دیشی ریٹ پر لگے ہوئے ہیں یا دیشی ریٹ پر لگ کے ہٹ چکے ہیں ان کو ایکسپیننس ملا ہوگا وہ آپ لگا سکتے ہیں تو آپ کو کیسے چیک کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے سی ایٹی کی جو اوفیشیل ویب سائٹ پر ہے اس پر آ جانا ہے آنے کے بعد آپ کو موبائل نمبر ڈال کر اوٹی بھی ڈال کر آپ کو لوگن کر لینا ہے لوگن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر پانچ میں نمبر پر ایک اپسن دکھائی دی رہا ہوگا اپلوڈ ریکوارڈ سرٹیوکیٹ اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس ہوگا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دکھائی گئے ایکسپیننس ایٹیوکیٹ فادر لیس ایٹیوکیٹ یہاں پر آپ کو یہاں پر کنڈیٹ فارمیٹ ہے اس پر کلک کر کے آپ اس کو فارمک کو ڈالوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپلوڈ کیا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک پیڈیو کا اپسن دکھائی دے گا اس پر لکھوا ہے اس پر آپ کلک کر کے آپ اس کو ڈالوڈ کر سکتے ہیں ڈالوڈ کرنے کے بعد اس کو اوپن کرنے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ کو اگر آپ نے وائی پر فارمہ اپنے اپلوڈ کیا ہے تو آپ کا جو پر فارمہ جو اپلوڈ کر رکھا ہے وہ ڈالوڈ ہو جائے گا ڈالوڈ ہونے کے بعد اگر آپ اس پر کلک کر کے اس کو اوپن کریں گے اگر آپ وائی پر فارمہ آپ نے اپلوڈ کیا وہ ہی ہے تو آپ کو بالکل صحیح ہے تو آپ کو چینج کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے تو اس ویڈیو بس اتنا ہی تو جلی ملتے ہیں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں